اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کافی دوست انجن آئل کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں انجن آئل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھائی انجن آئل کب تبدیل کرنا چاہیے یا کون سا انجن آئل بہت اچھا ہے ہم کون سا ڈلوائیں دیکھیں میری بات سنے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں کسی کو پرموٹ نہیں کر رہا آپ اپنے میکینک سے بات کریں آپ اس سے کنسلٹ کریں کہ مجھے کون سا آئل ڈلوانا چاہیے کون سا نہیں ڈلوانا چاہیے رکمائنڈ نہیں کروں گا یہ بات یہاں فائنل ہو گئی انجن آئل تبدیل کب کرنا چاہیے اس ٹاپک پہ آج ویڈیو بناتے ہیں میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کا جتنا بھی کونسپٹ ہے انجن آئل کو چینج کرنے کے والے سے وہ خلیر ہو جائے گا دیکھیں انجن آئل تبدیل کرنا بہت سیمپل سا کام ہے میں امومن خود گھر پر ہی کر لیتا ہوں پانچ منٹ ویسے بھی اگر آپ کئی باہر سے بھی کراتے ہیں تو پانچ منٹ کے اندر یہ کام ہو جاتا ہے کوئی اتنا زیادہ ٹف جوب نہیں ہے انجن آئل ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی گاڑی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ایک ساپ ستھرا نیو ساپ ستھرا انجن آئل ایک تو آپ کی گاڑی کی پرفورمس بہت اچھی بڑھا دیتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے یہ انجن کی لائف کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے کیونکہ یہ اس کے اندر انجن کے اندر جو کمپوننٹس ہیں ان کے درمیان میں رگر کو کم کرتا ہے فرکشن نہیں ہونے دیتا سموتھلی اس کے کمپوننٹس چلتے ہیں انجن کے اور اس کے علاوہ اگر اچھا انجن آئل ساپ ستھرا انجن آئل ہوگا تو رگر اتنی کم ہوگی انجن کے ہیٹ ہونے کا ایشو بھی بہت زیادہ کم ہوگا تو یعنی ایک ضروری چیز ہے لوگ بہت زیادہ ڈیلے کر جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں کر جاتے ہیں حالانکہ بہت سنسیٹیو سا میٹر ہے اگر اسے ٹائم پر نہ کیا جائے تو خدا نہ خواستہ کافی زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے تیس چالیس ہزار چلائے چھوٹی گاڑی کے رکھتے ہیں تو تیس چالیس ہزار کا وہ جس سے ہماری زبانوں کہتے ہیں جی نسخہ بن سکتا ہے لوگ بہت زیادہ ڈیلے کر جاتے ہیں حالانکہ اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اچھا اس کے علاوہ لوگوں کی ایک اور کیلکولیشن ہوتی ہے کہ وہ مائلیج کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے انجنرال ڈلوانے کے بعد ہم نے کتنی مائلیج گاڑی ہم نے چلائی ہے اس کے بعد انہوں نے وہ چینج کر دینا ہے ٹھیک ہوگا یہ بھی ٹھیک ہوگا بٹ اس کے ساتھ کچھ آل عوامل ہوتے ہیں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کب تفدیل کرنا چاہیے اس کے ساتھ کچھ آل عوامل ہوتے ہیں انہیں بھی مدنظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر انجن آپ کا انجن آئل انجن کے اندر پورا ہے وہ اپنے کام اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہا ہے اگر کم ہو جاتا ہے یا اس کی کوالٹی گر جاتی ہے تو وہ مختلف نشانیاں علامات زہر کرتا ہے پانچ ہیں میں نے پانچ نشانیاں لکھی ہیں آپ جب بھی یہ نشانیاں اپنی گاڑی کے اندر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انجن آئل چینج ہونے کا ٹائم آ چکا ہے تو سب سے پہلے تو آتی ہے انجن چیک لائٹ یا پائل چینج لائٹ میٹر کے اندر ہوتی ہے سامنے ہی بالکل سپیڈو میٹر کے اندر ہی یہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے جس طرح مختلف لائٹس ہوتی ہیں تو یہ بھی اسی طرح کے انجن آئل کے لیے انڈیکیشن ہوتی ہے یہ تو ایک نورمر سی بات ہے کہ اگر وہ انڈیکیٹ کرتا ہے تو اگر انجن آئل میں مسئلہ آ رہا ہے یا آپ کا انجن آئل چینج ہونے والا ہے یا لیول کم ہو گیا ہے تو اگر انجن چیک لائٹ آتی ہے تو یہ سب سے پہلا سیمٹم ہے اگر انجن چیک لائٹ جلتی ہے تو آپ خود بھی پریشان ہو جائیں گے یا کسی لیے جل رہی ہے آپ جا کے چیک کرویں گے اور آپ کے سامنے بات آ جائے گی کہ انجن آئل چینج ہونے والا ہے تو پہلا سیمٹم تو ہے انجن چیک لائٹ کا دوسرے نمبر پر ایک کومن سینس کی بات ہے کہ اگر انجن کے اندر آئل پورا ہے اچھی کوالٹی کا آئل ہے ساف ستھلا آئل ہے تو آپ کے انجن کے کمپوننٹس ویداؤٹ کسی فرکشن کے وہ موو کریں گے اور سموتھلی اور بلکل بے آواز آپ کا انجن چلے گا اگر آپ کا انجن میں آئل کم ہو جاتا ہے یا وٹیور کوئی بھی مسئلہ اس میں آ جاتا ہے آپ کے انجن شور کرے گا اس کے اندر نوکنگ ہوگی یعنی اگر اس کے انجن آئل کم ہو گیا ہے اور اس کے پارٹس تو آپس میں رگڑے جائیں گے وہ زیادہ رگڑ پیدا کریں گے تو ان کی ایک نوکنگ سی آئے گی ان کا شورس آئے گا یہ بھی اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کے انجن آئل کا مسئلہ ہے آپ اپنا انجن تبدیل کریں تیسرے نمبر کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا انجن آئل جو نیو انجن آئل ہوتا ہے ایک شفاف سے کلر میں ہوتا ہے یعنی ساپ کلر کا اندر ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ چلتا ہے مٹی کے ذرا آتی یا اس میں اوپنی چیزیں آتی رہتی ہیں تو وہ کلر اپنا چینج کرتا جاتا ہے اس کا کلر چینج ہونے ہوتا جاتا ہے وہ گھاڑا ہوتا جاتا ہے بلیک سا ہوتا جاتا ہے چیک کرتے ہیں آپ کو پتہ ہیں نوزل تھی ایک منی ہوتی ہے میں نے آپ کو ایک دو دن پہلے بھی دکھائی تھی آپ اسے چیک کرتے ہیں آپ نکالتے ہیں آپ کو وہاں سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کی لوہے کی جو پتری سی ہے اس کا ایک سانچہ سا جو نیچے بنا ہوا ہے پیمانہ سا آپ اسے دیکھتے ہیں چلیں میں آپ کو ایک اور عام سی مثال دیتا ہوں اگر آپ کو پیمانہ جو لوہے کی پتری سی ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے انجن آپ کا ٹھیک ہے انجن آئل آپ کا ٹھیک ہے سوری میں بار بار انجن آئل کی بجائے انجن کا نام ہی لے رہا ہوں تو پھر تو ہے ٹھیک آپ نے وہ نکالا ہے پیمانہ اپنا آئل چیک کرنے کے لئے اسے صاف کر کے دوبارہ اندل ڈالیں اور پھر اسے باہر نکالیں اگر آپ کو وہ لوہے کی پتری نظر نہیں آتی وہ جو پیمانہ ہے آپ کو وہ نظر نہیں آتا کیونکہ موبیل آئل کا رنگ ہی اتنا گہرا ہو چکا ہے یا کالا ہو چکا ہے تو اگر وہ نظر نہیں آتا تو مطلب آپ کا چینج کرنے کا ٹائم آگئے آپ اپنا انجن آئل فوراں چینج کریں چوتھے نمبر کے اوپر چوتھی نشانی چوتھے نمبر پہ جو سنٹم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو آئل کی بدبو آنے لگ جائے آپ کو اس کی سمیل فیل ہو آئل کی سمیل فیل ہو انجن کے پاس یا ایون کے اگر پرانی گھڑی ہے تو گھڑی کے اندر بھی اگر آپ کو سمیل فیل ہوتی ہے تو یہ بھی اس چیز کی ہے نشانی کے آپ کا انجن آئل چھٹی آپ کو چینج کرنا پڑے گا اور ان دی اینڈ سب سے انڈ میں جو نشانی ہے جو کومنسی ہے ہر بندہ اسی پر ہی عمل کرتا ہے بلکہ پہلے بھی ہم اس پر میں بات کر چکا ہوں کہ اگر آپ کی مائلیج بہت زیادہ ہو گئی ہے لاسٹ انجن چینج کے بعد یا اس منت کے دوران یا اس منت کے دوران لاسٹ منت میں آپ نے گاڑی بہت زیادہ ڈرائیو کی ہے آپ کی بہت زیادہ گاڑی چلی ہے اب سم ٹائم دوز کہتے ہیں جی کتنے پہ چینج کروانا چاہیے کوئی تین ہزار پہ کرواتا ہے کوئی چار ہزار پہ کرواتا ہے یا کسی کا اپنا اچھا اس میں ایک اور بہت بھی میٹر کرتی ہے کہ آپ کی گاڑی کتنی پورا نہیں ہے آپ کی ڈرائیونگ سٹائل کس ٹائپ کا ہے اس کے علاوہ آپ انجن آئل کونسا یوز کرتے ہیں یہ چیز بھی اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے کہ انجن کب تبدیل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو چلیں مائلیز کے بعد پہ آ جاتے ہیں دیکھیں میں ذاتی طور پر میں پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں بتا چکا ہوں میں دو ہزار یا زیادہ زیادہ پچیس ہو پر میں آئل چینج کر دیتا ہوں ڈرائیونگ بھی میری نورمل ہے میں کوئی ریش ڈرائیوال نہیں ہوں نہیں میں ریسل ٹائپ کا ہوں لیکن میں پچیس ہو تک میکسیمم اگر ایک دو دفعہ ایسا ہو گیا تو میں تین ہزار تک چلا گیا تھا لیکن میری کوشش ہوتی ہے لیکن میکسیمم پہ پچیس ہو پر میں آئل چینج کر دیتا ہوں تو مائلیز بھی کاؤنٹ کرتی ہے اس کے علاوہ گاری کی کتنی پرانی ہے انجن آئل کون سا ہے ڈرائیونگ سٹائل یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے تو آپ اگر انجن آئل چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ مائلیز بھی لازمی مائنڈ میں رکھیں گے کہ آپ کی گاری کتنا مائلیز کر چکی ہے لازٹ انجن سے کوئی دیکھیں تو فورا اپنا آئل چینج کریں لیکن آپ نے اس میں لاپروائی بلکل نہیں کرنی کیونکہ اگر آپ اس میں لاپروائی کرتی ہیں تو یہ بہت زیادہ آپ کو ایکسپینسیو پڑ سکتا ہے ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ یہ جو عمومن کھلا آئل ڈلواتے ہیں کہ کم ہو گیا تو کھلا ڈلواتے ہیں میں اس چیز کے خلاف ہوں کھلا مت ڈلوائیا کریں کریں جب بھی آپ ڈلوائیں اچھی کمپنی کا مکمل اور نیو ہیٹ ڈالنے میری نزدیک کھلا ڈالنے کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا مزید آئی ہوت کے آپ کو انجن آئل سے ریلیٹڈ ہر بات کلیئر ہو گئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ویڈیو کیسی لگی ہے یہ بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ